اسلام علیکم سٹورنٹس I hope you all are fine I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel جی تو جو سیکنڈ سمیسٹر کے سٹورنٹس ہیں BS کا سیکنڈ سمیسٹر ہے MSc کا سیکنڈ سمیسٹر ہے ان کا فیزیکلی کیا جا رہا ہے کچھ گائیڈنس ہیں آپ سٹورنٹس کے لیے اور اس سے پہلے وہ سٹورنٹس جو میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسی طرح کے انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالا ایکن کو پریس کر دیں Thank you so much جی تو کچھ پوائنٹس ہیں important discuss کرنے کے لیے one by one میں آپ کے ساتھ discuss کرتی ہوں سب سے پہلے ایک schedule میں آپ کے ساتھ share کر دوں کہ کس طرح سے procedure رہے گا physical classes کا same سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ same آپ لوگوں کا time table رہے گا جس time table کے according آپ پورا سمیسٹر classes لیتے رہے تھے منڈے کو آپ کے جتنی classes تھی ٹیوز ڈے کو تھی جو وینس ڈے کو تھی تھرس ڈے فرائیڈے پورے week کا آپ کا جو بھی schedule آپ follow کرتے رہے ہیں جس دن آپ کے جتنی بھی classes تھی same وہی timing same وہی schedule آپ کا follow ہوگا اور باقی اس کے علاوہ یہ timings بھی same وہی رہیں گی اتنا بس میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کی starting timing ہے نا وہ 8.45 ہے 8.45 سے آپ کا پہلے lecture start ہوگا اور جو آپ کی ending timing ہے نا university کی جو ending timing ہے for morning students وہ ہے 4.15 4.15 پر morning کے students کے لئے university close ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر buses چلتی ہیں اب یہاں پر ایک important point یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی دن دو classes ہیں یا تین classes ہیں آپ جلدی free ہو جاتے ہیں جو تو city کے students ہیں یعنی جو گجرات کے students ہیں پہلے تو نورویلی اس طرح سے ہوتا تھا جب سارے سمیسٹرز والے students جاتے تھے university تو buses ہر گھنٹے بعد چلتی تھی city کی یعنی گجرات کی تو ہر گھنٹے بعد buses چلتی تھی پہلے اس طرح سے ہوتا تھا جب سارے سمیسٹرز جو ہے 100% students physically تھے کافی زیادہ strength تھی ہر گھنٹے بعد چلتی تھی buses وغیرہ اگر کسی کی ایک class آئی ہیں دو classes ہیں تو وہ classes لینے کے بعد easily جو city کے students تھے وہ گھر جا سکتے تھے باقی اس کے علاوہ جو distance پر cities ہیں گجرات کے علاوہ باقی جتنے بھی areas ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے اس طرح سے ہوتا تھا کہ first time buses چلتی تھی almost 1 o'clock 1.15 پر 1.30 پر اس کے بعد پھر چلتی تھی second time یعنی کہ 4.30 پر یہاں پھر 5 o'clock ٹھیک ہے جو city کے students ہوتے تھے ان کے لئے ہر گھنٹے بعد buses چلتی تھی first time بھی چلتی تھی second time بھی چلتی تھی اور گجرات کے علاوہ جو buses ہوتی تھی ان کی ایک دفعہ 1.15 یا 1.30 پر چلتی تھی اور پھر اس کے بعد 4.30 یا 5 o'clock چلتی تھی لیکن اب صرف ایک semester یعنی کہ صرف second semester والے students اور انفیل ریسرچ والے students ہوں گے strength کم ہوگی اب جو city کے students ہیں ان کے لئے ہر گھنٹے بعد buses نہیں چلیں گی ٹھیک ہے صرف آپ کی first time buses چلیں گی جو city والے students ہیں یعنی کہ 1.15 یا 1.30 پر اور باقی اس کے علاوہ second time چلیں گی یعنی کہ 4.30 یا 5 o'clock تک کی timing ہوگی اور گجرات کے علاوہ جو باقی students ہیں ان کے لئے صرف دن میں ایک دفعہ ہی buses چلیں گی یعنی کہ 4.30 یا 5 o'clock تک اب ان کے لئے first time buses نہیں چلیں گی اگر کسی route کے students زیادہ ہوئے first time تو میں بھی اس city کے لئے جو ہے وہ bus کا arrange کر دیا جائے لیکن normal یہی schedule رہے گا کہ دن میں city والے students کے لئے دو دفعہ buses چلیں گی صرف اور باقی جتنے بھی گجرات کے علاوہ students ہیں ان کے لئے صرف ایک دفعہ ہی چلیں گی یعنی کہ آپ کو فیزیکلی تو کیا جا رہا ہے لیکن situation پہلے کی طرح normal نہیں رہے گی کچھ problems آپ کو face کرنا پڑیں گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک semester دو semester تک i hope so کہ اب vaccination کا process بھی start ہے تو بلکل ٹھیک ہو جائے گی situation normal life جو ہے وہ آپ لوگ بھی گزاریں گے university life بھی normal رہے گی so ابھی یہ two semester تو آپ کو کچھ problems وغیرہ face کرنا پڑیں گی اسی طرح اگر cafes وغیرہ کی بات کریں تو normally 3 cafes ہیں اور 3وں ہی functional رہتے تھے جب 100% students physically classes لے رہے تھے لیکن اب صرف ایک cafe open ہوگا m cafe maybe اگر strength زیادہ ہوئی تو ایک اور cafe بھی open کر دیا جائے لیکن فیلہا صرف ایک cafe ہی open ہے m cafe اور جو ایک cafe functional ہے وہ ہر وقت ہی functional رہے گا morning کے time evening کے time ہر وقت وہ open رہے گا اور اس cafe پہ سب کچھ available ہوگا اگر آپ fast food وغیرہ لینے چاہ رہے ہیں وہ بھی available ہوگا اگر proper آپ lunch کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی available ہوگا actually نا cafe کے portions بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے fast food کا اسی طرح اگر proper آپ lunch وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی اور اگر آپ bakery کا بھی کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو easily available ہوگا اور اسی طرح bookshops وغیرہ بھی پہلے تین ہوتی تھی تینوں functional ہوتی تھی لیکن اب صرف ایک ہی functional ہوگی r block کے پاس اور library کے بالکل سامنے اور bookshop پر بھی سب کچھ available ہوگا اگر آپ اپنی assignment وغیرہ print کروانا چاہ رہے ہیں کوئی اور document print کروانا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کچھ photocopie کروانا چاہ رہے ہیں آپ کے جتنے بھی notes وغیرہ important point کہ پہلے آپ کے جتنے بھی notes وغیرہ ہوتے تھے وہ آپ online record soft میں ہی phone کے اندر ہی ان کو رکھتے تھے وہیں سے آپ رکھ پڑھتے تھے لیکن اب آپ کے teachers وغیرہ جو بھی notes وغیرہ دیں گے pdf کی form میں دیں گے یا powerpoint کی form میں slides وغیرہ دیں گے وہ سی آرز جی آرز نارملی جو ہیں وہ bookshop پر رکھوا دیتے ہیں اس کی hard copy اور باقی جتنے بھی students ہیں وہ وہاں سے hard copy لے لیتے ہیں اب notes وغیرہ بھی یہ plus point ہے کہ آپ ہارڈ میں ہی سارے لیں گے اور bookshop پر آپ کا جو بھی department ہے جو بھی semester ہے اس semester کا section کے ساتھ وہاں پر folder پڑھا ہوتا ہے آپ وہاں سے normally جو بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ لیتے ہیں photocopy کروا لیتے ہیں باقی اس کے علاوہ classes کا اگر میں آپ کو بتاؤں lectures وغیرہ کے لیے rooms وغیرہ ہیں تو کچھ friends میرے سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ for example ہمارے جو minor subjects ہیں ہم انگلیش پڑھ رہے ہیں یا پاک studies یا اسلامیق studies پڑھ رہے ہیں تو جتنے بھی subjects ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح کے minor for example انگلیش پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کہ انگلیش department میں جا کر ہی اس کی class لینا پڑے گی ٹھیک ہے جتنے بھی subjects ہیں آپ کے ہر subject کا ایک proper department ہے proper block ہے block کے اندر پھر different departments ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے subjects ہیں وہ ایک proper department ہے جس بھی department میں آپ ہیں i hope so کہ آپ کو اب اپنے block کا پتا ہوگا اپنے department کا پتا ہوگا کیونکہ at least ایک دفعہ تو آپ لوگ نے ضرور visit کیا ہوگا university کو اس کے لیے یہ آپ کے لیے point ہے کہ آپ جو بھی subject پڑھ رہے ہیں minor پڑھ رہے ہیں یا major پڑھ رہے ہیں آپ کو اپنے department کے اندر رہ کر ہی اس کی classes لینا پڑھیں گی اگر کوئی اور تو آپ کے department آئیں گے اور آپ کی classes لیں گے صرف ایک point یہاں پر میں mention کر دوں کہ آپ کے دن میں تین classes ہیں یا چار classes ہیں ہر class کے لیے آپ کو room change کرنا پڑے گا لیکن وہ room آپ کے اپنے department میں ہی ہوگا آپ کے اپنے block کے اندر ہی ہوگا میں بھی کوئی دو consecutive آپ کی classes جو ہیں وہ ایک ہی room میں conduct ہو جائیں لیکن آپ کو almost ہر class کے لیے room change کرنا پڑے گا so یہ rooms وغیرہ کبھی ہے hope so کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا time table وغیرہ پر proper rooms بھی mention ہوتے ہیں کہ آپ کی اس دن یہ class اس time پر اس room میں ہے so جو بھی آپ کا schedule وغیرہ ہوگا rooms وغیرہ کا ابھی آپ کو problem ہوگا چیک کرتے دیکھتے لیکن ایک تو دن میں آپ used to ہو جائیں گے آپ کو idea ہو جائے گا کہ کون سا room کہاں پر ہے آپ اپنی جو proper class ہے اسی room میں لیں گے اور teacher کے پاس بھی وہی schedule ہوگا شاہد وہ آپ کے اپنے department کا ہے major subject کا ہے minor subject کا ہے وہ بھی اسی room میں department کے اندر ہی ہوں گی آپ کو کسی اور department وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے اپنے department کے اندر ہی بس آپ کو rooms وغیرہ change کرنا پڑے گے باقی اس کے علاوہ ایک اور point میں یہاں پر mention کر دوں کہ blocks وغیرہ کہ تو آپ کو idea ہوگا کہ different blocks ہیں ہر block کے اندر دو سے تین یا چار تک departments ہیں for example اگر میں بی ایس block کے بات کروں جابر بن حیان block تو basement میں chemistry department ہے اور basement کے بعد first floor پر zoology department ہے اور اس کے بعد top floor پر ایک طرف botany ہے اور اس کے علاوہ اس کے side پر جو ہے وہ environmental sciences کے department ہے botany کی کچھ classes first floor پر بھی ہوتی ہیں کچھ rooms ان کے first floor پر بھی ہیں اسی طرح zoology کے top floor پر بھی ہیں so in short یہ کہ اسی block کے اندر ہر department کے پاس four سے five rooms ہیں labs وغیرہ ہیں تو اس طرح سے management ہوئی بھی ہے باقی اس کے علاوہ ہر block کے اندر ایک lab بھی ہے computers وغیرہ بھی available ہیں internet وغیرہ available ہے all time ٹھیک ہے اب جس بھی department کے ہیں جس بھی block میں ہیں آپ کو 100% جو ہے وہ ہر وقت internet وغیرہ available ہوگا کچھ restrictions وغیرہ ہوتی ہیں for example youtube use نہیں کر سکتے باقی اس کے علاوہ کچھ restrictions وغیرہ ہوں گی کچھ applications وغیرہ پر لیکن internet آپ کو available ہوگا internet آپ نے connect کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اپنا وہاں پر roll number لگانا ہے اور آپ کی lms کا جو password ہے وہ password جو ہے وہ لگے گا دیکھیں ہر student کا اپنا اپنا جو آپ کا roll number ہے اور جو آپ کے lms کا password ہے وہ آپ لگائیں گے تو آپ کا جو internet ہے وہ connect ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ ہر block کے اندر یٹی لیب ہے جیسے کہ میں نے already آپ کو بتایا اگر اس طرح جو بھی problems وغیرہ ہیں آپ کے لیپ ٹوپ کے ساتھ آپ کے computers کے ساتھ آپ کے phone کے ساتھ اگر آپ کا وائی فائی connect نہیں ہو رہا جس طرح کے جتنے بھی آپ کے issues وغیرہ ہیں وہ آپ کے block میں جو یٹی لیب ہے وہیں سے resolve ہوں گے اگر آپ کا internet وغیرہ بھی connect نہیں ہوتا آپ simply visit کریں وہ آپ کو connect کر دیں گے باقی اس کے علاوہ آپ کے لیپ ٹوپس وغیرہ میں اگر کوئی problem ہے وینڈو کا کوئی problem ہے وائیرس وغیرہ کوئی problem ہے یا word نہیں چل رہا specially powerpoint نہیں چل رہا تو اس طرح کے جو بھی issues وغیرہ ہوں گے وہ resolve کر دیں گے باقی اس کے علاوہ بسیس کا جو schedule وغیرہ ہے وہ already email کی تو آپ کے ساتھ share کر دیا گیا ہے جو بھی وہاں پر timing وغیرہ دی ہیں اس timing سے first day ہے آپ کا تو آپ almost 10 minutes پہلی اپنے stop وغیرہ پر چلے جائیں تاں کہ first day ہے first day تھوڑی سی timing وغیرہ کبھی problem آتا ہے میں بھی آپ کو تھوڑا wait بھی کرنا پڑے لیکن first day جو ہے وہ آپ کی timing وغیرہ set ہو جائیں گی اور باقی اس کے علاوہ جو بھی آپ کا route ہے جہاں سے بھی آپ نے آنا ہے almost جتنے بھی بسیس ہیں وہ 820 پر 830 تک جو ہے وہ university پہنچا دیتی ہیں اور اس کے بعد 10-15 minutes آپ کے پاس ہوتے ہیں اپنے block تک جانے کے لیے اپنی class تک جانے کے لیے اگر آپ کا پہلا lecture ہے 845 سے اور اگر آپ کے lectures وغیرہ free ہیں تو آپ library بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے normally blocks وغیرہ میں اور classes وغیرہ میں AC وغیرہ کی تو availability نہیں ہے لیکن اگر آپ library جاتے ہیں تو library میں اور اس کے علاوہ جو IT labs وغیرہ ہیں وہاں پر AC وغیرہ بھی available ہوگا اگر آپ free lecture ہے تو میں تو آپ یہ suggest کروں گی کہ آپ library رہیں اور وہاں سے books وغیرہ بھی issue کروا سکتے ہیں اور اگر وہیں بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ بہت سٹورنٹس confuse ہیں ہمارا سارا دن تو یونیورسٹی میں گزر جائے گا سب جو میں خود بھی فالو کرتی تھی وہ یہی تھا کہ سارا دن آپ پتہ ہے کہ میکسیمم five classes جو وہ لے سکتے ہیں میکسیمم لیکن کسی کی دو ہوتی ہیں کسی کی تین ہوتی ہیں کسی کا صرف ایک لیکچر ہوتا ہے تو باقی آپ کے پاس نماز بھی پڑھیں آپ کیفے بھی جائیں تو بھی آپ پس بچے گا وہ آرام سکون سے لائبریری جائیں اور جو بھی آپ یونیورسٹی کا کام ہے وہ یونیورسٹی ہی کر کے آئیں کیونکہ رات کو آ کے اتنا سٹیمینا نہیں ہوتا کہ آپ اسائن مرس وغیرہ بنائیں یا پریزنٹیشن اپنی پریپیئر کریں یا کویزز وغیرہ کی پریپریشن کریں لائبریری میں اپنا جو فری ٹائم ہوگا وہاں پر گزاریں اور جو بھی آپ کے یونیورسٹی کے کام ہوں ہوگے وہیں پر وائنڈ اپ کر کے انہ ٹائم ہوتا ہے اب اگر اس سیچویشن میں آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کے سیشنل ہیں ان پر افیکٹ پڑے گا کیونکہ گھر آ کر تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کوئیزز وغیرہ پریپیئر کرنے کا اتنا نا سٹیمینا ہوتا ہے کہ رات کو بیٹ پریزنٹیشن وغیرہ پریپیئر کریں تو آپ نے اپنا ٹائم بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا یونیورسٹی میں آپ کو کافی ٹائم آویلیبل ہوگا اپنے ان کاموں کے لیے تو چلیں زیادہ نہیں لیکن اٹلیس 30% 40% 50% آپ کوشش کریں کہ اپنا جو کام ہے وہ یونیورسٹی ہی کر کے آئے باقی جو ٹائم بچ گئے وہ ویکنڈ پر بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ نے اپنے سیشنلز وغیرہ افیکٹ نہیں دینے آپ کے پریزنٹیشن وغیرہ وہیں پر ہوں گی باقی اس کے لاوہ سارا دن تو آپ اگزیکٹ اس فورمٹ کے اکارڈنگ کوشش کریں نیکس آپ کو سینئر ٹیچرز ملیں ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوں گی اس پریزنٹیشن کی تو اب اس سیکھیں اس پریزنٹیشن وغیرہ پریزنٹیشن سیکھیں اور اب تو آپ کے پاس یہ بھی سکلز ہوں گے کہ آپ لائف کس طرح سے پریزنٹیشن دیں گے تو اپنی یہ سکلز بھی امپروف کریں اب آپ لائف پوری کلاس کے سامنے جو وہ پریزنٹیشن دینی ہے باقی آپ کے پاس یہ ٹو منٹس ہیں ایٹ ویکس ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے گوڈ چانس ہے آپ ہے رہے اور جو بھی آپ کے سامنے سیچویشن آئی ہے اس کو فیس کریں خود کو اس کے لئے پریپیئر کریں بلکل فریش رہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کی یونیورسٹی لائف بیسکل ابھی سے سٹارٹ ہو رہی ابھی ہی سمجھے لائنگ کلاس بلکل 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 اس میں کریں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کہ ریپلائی کروں اور اگر کوئی بہت زیادہ ہوا تو اس پر ویڈیو بھی بنا دوں گی شکی طرح سٹارٹنگ سے میں